اسلام علیکم دوستو ٹینی مینی گارڈن یوٹیوب چنل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گریپس کی کٹنگ لگانے کے بارے میں بتاؤں گا دوستو انگور کا پھل کھانے میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے انگور بہت لذیذ پھل ہے چھوٹے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں انگور کی کئی قسمیں ہیں جس میں سے چند ایک مشہور اقسام میں سے سندر خانی سب سے اول درجہ پر آتا ہے سندر خانی بہت لذیذ انگور ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کی کشمش بھی تیار کی جاتی ہے یہ بات مشہور تھی کہ سندر خانی صرف ٹھنڈے علاقے جیسے ناران، کاغان، سوات، سائٹ پر ہوتا ہے مگر آبیس کی کائش پنجاب کے گرم علاقوں میں بھی کامیابی کے ساتھ کی جا رہی ہے سندر خانی کے علاوہ کینگرو بھی، پرلٹ، کنڈول، نارک لیک، سلطانیہ وغیرہ انگور کی بہت مشہور اقسام ہیں انگور کا پھل بیل کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کو کسی لوہے کے سٹینڈ اور تار کی مدد سے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی بیل اس سٹینڈ اور تار کی مدد سے پھیل سکے اور پھل بھی محفوظ رہے کمرشل سطح پر انگور کتاروں کی صورت میں مناسب وقفے سے لگایا جاتا ہے اور پھر ان کے بیچ انگوروں کے پودے مناسب وقفے سے لگایا جاتے ہیں پھر وہ پودے ان کی شاخیں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس طرح ایک کتار کی صورت میں انگور لگے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پھر لگتا ہے تو اس طرح وہ بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں انگور کے پودے کی ہر سال پروننگ کی جاتی ہے یعنی اس کی کچھ شاخیں کھاٹ کر کلمیں بنائی جاتی ہیں اور اس طرح پروننگ کیا ہوا پودے اگلے سال پھل بھی زیادہ جاتی یہ تو تھی انگور کے بارے میں کچھ معلومات اب ہم اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں اور وہ ہے انگور کی کٹنگ لگانا کہ انگور کی کٹنگ کیسے لگائیں اور کب لگائیں تو دوستو انگور کی کٹنگ کی لمبائی آٹھ سے بارہ انچ ہونی چاہیے اس سے تھوڑی بڑی کٹنگ بھی ہم لگا سکتے ہیں کٹنگ کا انتخاب کرتے وقت خیال رہے کہ جس شاخ سے کٹنگ لی جا رہی ہو وہ پرانی شاخ ہو اس کی ٹینی کا چینہ ہو ورنہ کٹنگ کامیاب نہیں ہوں گی اور کٹنگ کم سے کم پینسل سے موٹی ہونی چاہیے اس سے بری کٹنگ نہیں ہوتی ہر کٹنگ میں کم سے کم تین سے چار بٹس یعنی عام زبان میں آنکھیں جہاں سے پتے نکلنے سٹارٹ ہوتے ہیں لازمی ہونی چاہیے کٹنگ لگانے کا صحیح موسم دسمبر کا معنی ہے اور اگر زیادہ لیٹ بھی کر دیں جنوری کی پندرہ طرق سے پہلے پہلے کٹنگ لازمی لگا دینی چاہیے ویسے تو انگور ہم بیج سے بھی اگا سکتے ہیں مگر بیج والا انگور پھل دیر سے دیتا ہے اس لئے کٹنگ لگانا بہتر ہے انگور کی کٹنگ زمین میں بھی لگائی جا سکتی ہیں یا کسی پولیتھین کی تھیلی میں مٹی ڈال کر لگا دیں یا کسی پوٹ یا پلاسٹے کی بوتل کو ہاف کاٹ کر اس میں بھی لگائی جا سکتی ہیں دوستو میں نے یہ کٹنگز جو ہے نا یہ آن لائن مگو آئی تھی ہیں یہ تقریباً چھے ورائٹیاں ہیں جو وینڈر نے مجھے بھیجی ہیں اب ان کو ہم آج اپنے پاس لگائیں گے اور پھر ان کا جب ریزالٹ آئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ وینڈر نے جو ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی کیا اس کے مطابق اس نے وہ کٹنگز صحیح بھیجی ہیں تو یہ میرے پاس جو کٹنگز ہیں ان کو ہم لگاتے ہیں کٹنگ کو جو ہے نا اوپر سے اور نیچے سے 45 ڈگری پہ جو ہے نا آپ کٹر سے کٹ لیں اس کے بعد اس کا دو تحیصہ مٹی کے اندر دبا دیں اور ایک تحیصہ جس پر کم سے کم دو یا ایک بڑ لازمی ہونی چاہیے جہاں سے شاخیں نکلنی ہیں اور خیال رہے کہ جب ہم اس کو گملے یا جہاں پر بھی اپنی کٹنگز لگا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا دبا کے لگانا ہے اور اس کے آس پاس مٹی کو بالکل اچھے سے پریس کر دینا ہے تاکہ وہ بعد میں ہلے نا اگر وہ ہل جائے تو اس کی جو روٹنگ ہے وہ ڈسٹارب ہوتی ہے اور وہ کٹنگ پہ رضائے ہو جاتی ہے وہ کٹنگ نہیں ہوتی تو کٹنگز لگانے کے لیے ہم جو روٹنگ ہارمونز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اورگاننگ جو ہارمونز ہیں جیسے ایلویرا کا پودا ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اسی طرح پیاز لہسن اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم وہ روٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ہارمونز یوز کرتے ہیں تو اس سے جو فنگس ہے اس کا خطرہ جو ہے نا وہ ٹال جاتا ہے اور ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے یا کٹنگ ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے ہاں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو میرے دی گئی ہے تھوڑی سی انفرمیشن کافی کار آمد لگی ہوگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل کو جب ہمیں آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہ آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نیکے پان ملتے ہیں